ویلکم ٹو ٹوپ ایکس ٹی وی دوستو ایپل کمپنی کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا یہ امریکہ کی ایک ملٹی نیشنل تکنالوجی کمپنی ہے جو کہ کیلیفورنیا میں واقع ہے جو دنیا کے لیے کمپیوٹر سوفیر وغیرہ اور آن لائن سروسیز کے ساتھ ساتھ الیکٹرونیس کا سمان بھی بناتی ہے دوستو یہ دنیا کی ٹوپ کورپریشنز میں سے ایک کورپریشن بن چکی ہے جو دنیا بھر میں اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں لا تداد نوکریاں بھی فرائم کر رہی ہے اور دنیا کو ایپل ٹکنالوجی کی مصنوعات سے بھی نوازتی رہتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ملٹی نیشنل ٹکنالوجی کمپنی کے بارے میں چند مزیدار حقائق سے آگاہ کریں گے جو کہ شاید پہلے آپ کی نظروں سے نہ گزرے ہوں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کس ویڈیو کی طرف دوستو ایپل میں دنیا بھر سے ایک لاکھ پندرہ ہزار ملازمین کام کرتے ہیں اور اس کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے ملازمین ایک مہینے کا ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر کماتے ہیں دوستو ایپل کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دو ہزار بارہ میں تین لاکھ چالیس ہزار آئی فونز ایک دن میں سیل ہو گئے اور یہ دنیا کی واحد کمپنی ہے جو حیران کن طور پر ہر ایک منٹ میں تین لاکھ ڈالر کمار رہی ہے دوستو ایک بہت ہی مزے کی بات کہ ایپل کے مالک سٹیو جوبز کے ساتھی نے اپنی ایپل کے شیئرز انہیں صرف آٹھ سو ڈالر میں بیج دیئے تھے جو کہ اب پینٹیس بلین ڈالر کی لاغت کے حامل ہو چکے ہیں دوستو آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ جتنا کیش ایپل میں ہر وقت موجود ہوتا ہے وہ امریکی خزانے سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے اور ایپل کے صرف آئی فونز کی سیلز ہی میکرو سوفٹ کی تمام مصنوعات کی کل سیلز سے زیادہ ہے اور دوستو ایک سو اٹھارہ بلین کی کل ملیت کا حامل یہ برینڈ دنیا کا مہنگا ترین اور قیمتی برینڈ ہے دوستو ایک مزے کی بات کہ آپ نے آئی فون کی ایڈز تو بہت جگہ دیکھی ہوں گی تو ان کی ایڈز میں ایک چیز ہمیشہ کومن ہوتی ہے وہ یہ کہ ایڈز میں فون کے ڈسپلے پر ہمیشہ ٹائم 9.41 اے ایم نظر آتا ہے دوستو دراصل 2007 میں سٹیف جوبز نے 9.41 پر آئی فونز کو متعرف کروایا تھا اور دوستو ایک اور حیران کن بات کہ اگر آپ یہی آئی فون 1991 میں حصوں میں خریدتے تو آپ کو یہ فون چار ملین ڈالر میں پڑتا کیونکہ اس کی مصنوعات اتنی خطرناک اور مہنگی ہیں کہ ان سے نیوکلئر ہتھیار بھی تیار کیا جا سکتا ہے دوستو آئی فون 6 میں استعمال ہونے والی یہ ایڈ چپس سیمسنگ کمپنی سے لی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ 2014 میں ایپل والوں نے گوگل فیس بک اور ایمازون کی اکٹھی کمائی سے بھی زیادہ پیسہ کمائی تھا اور یہی بیعت ہے کہ یہ اس قدر قیمتی برینڈ ہے کہ آپ کے لیے ہاورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا اس میں جوب ملنے کی نسبت زیادہ آسان ہے دوستو آپ سب نے ایپل کی مصنوعات پر کھائے ہوئے ایپل کا لوگو تو دیکھا ہی ہوگا یہ لوگو پہلے پورا ایپل ہوا کرتا تھا جو نیوٹن کی تھیوری آف گریوٹی سے انسپائر ہو کے بنایا گیا تھا مگر دوستو 1954 میں لندن میں ایک میتھامیٹیشن ایلن ٹیورنگ کی موت کا منظر اس لوگو کو بدل گیا کیونکہ جب اس ریاضی دان کی لاش ملی تو اس کے پاس تھوڑا سا کھایا ہوا سے پڑا ہوا تھا ایلن ٹیورنگ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سٹیل جوبز نے اپنے لوگو کو بدل کے کھایا ہوا ایپل لگا دیا دوستو ایپل کے بارے میں ایک اور حیران کن بات کہ ایک آئی فون کے اندر 75 قسم کے ایلیمنٹس استعمال کیے راتے ہیں جو کہ پریوڈک ٹیبل میں مجود ایلیمنٹس کا دو تہائی بنتا ہے دوستو جب پہلے ایپل آئی پوڈ کا پروٹو ٹائپ سٹیل جوبز کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ پروٹو ٹائپ پاس رکے ہوئے ایکیوریم میں گرا دیا اور انہیں ادھر پانی میں بننے والے بلبلے دکھا کر کہا کہ یہ مزید چھوٹا بنایا جا سکتا ہے دوستو ایک اور حیران کن بات کہ ایپل میک بوک کی بیٹری آپ کو بندوق کی گولی سے بچا سکتی ہے کیونکہ اس کی بیٹری بلٹ پروف ہوتی ہے اور ایپل ایپ سٹور میں 60% ایسی اپلیکیشن موجود ہیں جو کبھی ڈانلوڈ نہیں کی گئیں دوستو پہلی بار جب ایپل کے ایمپلائز کو نمبرنگ دی گئی تو سٹیف جوبز کے پارٹنر وزنیق کو نمبر ون جبکہ سٹیف جوبز کو نمبر ٹو ملا تو سٹیف جوبز نے نمبر ٹو لینے کی بجائے نمبر زیرو لینا گوارہ کر لیا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ وہ کبھی دوسرے نمبر پر نہیں آ سکتے دوستو ایپل کے چانے والوں کے جنون کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایپل کا پہلا بنایا گیا کمپیوٹر 2014 میں جب نلامی کے لیے لائے گیا تو اس کی قیمت 9,5,000 ڈالر لگائی گئی تھی دوستو ایپل کمپیوٹرز کے نزدیک سموکنگ کرنے سے ان کمپیوٹرز کی ورنٹی ختم ہو جاتی ہے اور برازیل میں آئی فونز کی قیمت یونائٹیڈ سٹیٹس میں آئی فونز کی قیمت سے دو گنات زیادہ ہوتی ہے اور دوستو جپان میں آئی فونز کا ایک ایسا شدائی بھی موجود ہے جس نے آئی فونز سکس کے آنے سے چھ ماہ قبل ہی لائن میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا شروع کر دیا تھا دوستو اس کے قیمتی ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک آئی فون میں 0.34 گرام چاندی جبکہ 0.034 گرام گول استعمال کیا رہتا ہے جس کی وجہ سے ایپل نے 2015 میں ٹوٹے ہوئے آئی فون سے 999 کلو گرام سونا نکالا تھا جو کہ لگ بگ 40 ملین ڈالر کے برابر تھا دوستو ایک اور حیران کن بات کہ ایپل بیک وقت کوکا کولا اور ڈیزنی دونوں کو خرید سکتا ہے اور فوری طور پر انہیں کیش میں ہی پے کر سکتا ہے اگر آپ ایسے مزید انٹرسٹنگ فیکس کے بارے میں آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب ٹوپ ایکس ٹی وی موسیقی